اسلام علیکم ایفریون ویڈیو سٹارٹ کرنے سے باتے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بھولئے گا چلیں چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ایک بھول لیں گے اس کے اندر ہم ایک gub نہیں آئٹ کریں گے اس کے بعد ہم اسے اندر آئٹ کریں گے ہاف inimئر پیسٹ یعنی پیاس کو آپ لوگوں نے پیس لینا ہے اور ہاف کپ لی لینا ہے فور تیپلی سپون اس کے اندر جائے گا ہری مرچ کا پیسٹ آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے قادنگ ہری مرچ کا پیسٹ کمزادہ کرسکتے ہیں لہسن کا پیسٹ جائے گا اس کے اندر وان develop کرش کیا ہوا زیرا ون ٹی سپون ٹریش کیا ہوا دھنیا ون ٹی سپون سفیت مرچ کا پورٹر ون ٹی سپون کالی مرچ کا پورٹر ون ٹی سپون کوکوناٹ پورٹر ون ٹی بل سپون نمک ون ٹی سپون اور اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ایک سمودھ سا پیسٹ بنا کر ریڈی کر لینا ہے اور جی اچھے سے یہ مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کے انتر ایٹ کر دیں گے چکن ہاف گیجی چکن ایٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور اس کو آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دینا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو دس منٹ اس کو اچھے سے مکس کر لیجی اور میرینیشن کے ٹائم کو اسکیپ کر دیجیے ہاف کپ آئل لیں گے اور اس کے انتر میرینیٹ کی ہوئی چکن ایٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ نے اس کو تقریباً تھرٹی منٹس تک میڈیم فلم پر کوک کرنا ہے اور بیچ میں آپ لوگ چمت چلاتے رہیے گا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چکن کو ہم نے نائنٹی فائی پرسن تک کوک کر لینا ہے اور یہ دیکھیں چکن نائنٹی فائی پرسن تک ہماری کوک ہو گئی ہے اس کے بعد ہم فلم کو لو کر دیں گے اور اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون فریش کریم ایٹ کریں گے آپ لوگ اس کے اندر فریش کریم بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور آپ لوگ اس کے اندر دودھ کی بلائی بھی ایٹ کر سکتے ہیں جو چیز آپ لوگ کے پاس آویلیبل ہو وہ ایٹ کر دیجئے اور اس کو اگین مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ٹیبل سپون لیمن جوس ایٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے ایک اور دفع مکس کر لیں گے اور ہری مرچ اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا دال کے اس کو پانچ وینڈ کے لیے لو فلیم پر دم دے دیں گے اور جی پانچ وینڈ کے بعد دیکھیں ہماری وائٹ کڑائی بن کر ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو سرف کریں گے اچھا چیز سربنگ جو ہے ریسٹران سٹائل میں اسی طرح سے ہوتی ہے تو آپ لوگ بھی ایسی سرف کیجئے گا بہت ہی اچھا لگتا ہے ڈیش میں سب سے پہلے ہم ون ٹیبل سپون فریش کریم لگا لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر اپنی کڑائی آٹ کریں گے تو جی لیجے مزیدار سی وائٹ کڑائی بن کر ہو گئی ہے ریڈی آپ لوگ بھی اپنی گھر میں اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا اور ٹرائی کرنے کے بعد کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری ریسپی کیسے لگی چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنے بالکل مت بولئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ